بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو انڈیا کے ہر ایک نیوز چینل پر مسلسل بابری مسجد کے خلاف نیوز چلائی جا رہی ہیں آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور راہ مندر کے آگے کیوں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں مودی سرکار کے تمام تر علاقوں پر قبضہ ہو چکا ہے یعنی کہ چین نے بھارت کے اندر گز کر سرجی کے سٹائک کر کے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے کشمیر کے اندر بھی کشمیری مجیدین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ انڈین آرمی پر اٹیک کر رہے ہیں ان دنوں میں بابری مسجد اور راہ مندر کا جو فیصلہ ہے وہ ٹاپ ٹرنٹ پر بن چکا ہے اور ہر ایک نیوز چینل پر یہ خبر کیوں چلائی جا رہی ہے مودی چاہتے ہیں کہ دنیا کی توجہ ہٹائی جائے تاکہ بھارت کی جو بجنامی ہو چکی ہے وہ دنیا کے سامنے شو اپنا ہو پاکستان کے ساتھ مودی سرکار معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے بار بار مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو ترگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ان کو پیاروں کو مارا جا رہا ہے بابری مسجد کی زمین چھینے گئی وہاں پر راہ مندر کا افتتا کیا گیا اور مسلمان کچھ بھی نہیں کر پائے اب بھارتی سپرین کورٹ کی طرف سے ایک نیا فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو پریشان کر دیا ہے یعنی کہ بھارتی سپرین کورٹ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو پانچ اکر زمین دی جائے گی جہاں پر وہ مسجد بنا سکتے ہیں اب مودی سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں پر ہسپتال اور لیبریری بنائی جائے گی جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو کے بھی کام آئے گی اصل میں جہاں پر پھر مسلمانوں کو دوکھت دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا خون کیا جا رہا ہے نہ تو مسلمانوں کو کوئی زمین دی جائے گی اور نہ ہندووں نے مسلمانوں کو وہاں پر داخل ہونا دینا ہے یہ دنیا کی صرف اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے یہ تمام تر پلاننگ کی جا رہی ہیں مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹی جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکے کمٹس بکس میں ووٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں بابری مسجد کو کرامندر کو یاد رہے کہ آپ کا ووٹ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے پہرے دوستو یہاں پر بابری مسجد کو سپورٹ کرتے ہوئے تمام تر اسلامی طاقتیں ایک ہو چکی ہیں اور اسی چیز کا مودی سرکار کو خطرہ ہے کیونکہ اسلامی ممالک کو دور کرنے کے لیے مودی امریکہ اور اسرائیل نے بہت کوششیں کی لیکن انہوں نے رامندر کا فیصلہ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اب اس چیز پر مودی سرکار پشتا رہے ہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جانب جب عوضیہ میں رامندر کی تعمیر کے لیے پوجہ پارٹ اور رسومات ادا کی جا رہی ہیں اسی دوران آل انڈیا مسلم پرسن لابورڈ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابری مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی غائبانہ قبضے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی بورڈ کے جنرل سیکٹری مولانا والی رحمانی کے ذریعے بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ سپرین کورٹ کا فیصلہ ظلمانہ اور غیر مصفانہ ہے مولانا والی رحمانی نے مسلمانوں سے مایوس نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہاں کافی وقت تک بیت اللہ شریف بھی بتوں کی پوجہ کا مرکز بنا رہا مولانا والی رحمانی نے ترکی کی مسجد آیا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ حالات کتنے ہی خراب ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اس سے قبل تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے مسلم پرسن لابورڈ کی طرف سے کہا گیا بابری مسجد کے مقام پر ایک مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسن لابورڈ اپنے دریانہ موقف کو دہرانا ضروری سمجھتا ہے کہ اسلامی شریعت کی روشنی میں جہاں ایک بار مسجد قائم ہو جاتی ہے وہ تاقیامت مسجد رہتی ہے لہٰذا بابری مسجد کل بھی مسجد تھی آج بھی مسجد ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مسجد رہے گی مسجد میں مورتییں رکھ دینے سے پوجہ پارٹ شروع کر دینے سے یا ایک لمبے عرصے تک نماز پا روک لگا دینے سے مسجد کی حسیت ختم نہیں ہو جاتی آل انڈیا مسلم پرسن لابورڈ کے جنرل سیکٹری مولانا محمد ولی رحمانی نے اپنے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بابری مسجد کسی مندر یا کسی ہندو عبادتگاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گئی الحمدللہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ ہے نومبر 2019 میں ہمارے اس موقف کی تجدیق کر دی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بابری مسجد کے نیچے سے خودائی میں جو اثار ملے وہ بارویں صدی کی کسی امارت کے تھے یعنی بابری مسجد کی تعمیر سے چار سو ساتھ قبل لہٰذا کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ بابری مسجد میں 22 دسمبر 1949 کی حرار تک نماز ہوتی رہی ہے سپریم کورٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ 22 دسمبر 1949 میں مسجد میں مرتیوں کا رکھ جانا ایک غیر قانونی اور ایک غیر دستوری عمل تھا سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ بھی مانتا ہے کہ 6 دسمبر 1952 کو بابری مسجد کی شہادت ایک غیر قانونی غیر دستوری اور مجرمانہ فیل تھا افسوس کے ان تمام واضح حقائق کو تسلیم کرنے کے بعد کورٹ نے ایک انتہائی غیر مصرفانہ فیصلے میں مسجد کی زمین ان لوگوں کے حوالے کر دی جنہوں نے مجرمانہ طریقے پر اس میں مورتیاں رکھی اور اس کی شہادت کے مرتب ہوئے بورڈ کے جنرل سیکٹری نے آگے کہا کہ چنانچہ عدالت عزمی ملک کے عالی ترین عدالت ہے لہٰذا اس کے ختمی فیصلے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تاہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ایک ظلمانہ اور غیر مصرفانہ فیصلہ ہے جو اکثریتی ضم میں دیا گیا پیارے دوستو سپریم کورٹ نے 9 نومبر کو فیصلہ ضرور دیا مگر انصاف کو شرمسار کیا ہے الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندہ اتماعی پلیٹ فارب آل انڈیا مسلم پرسن بورڈ اور دیگر فریقوں نے بھی عدالتی لڑائی میں کوئی دفکیہ نہیں اٹھا رکھا یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ ہندو توہ اناصر کی یہ پوری تحریک ظلم جبا ڈھونس ڈھانڈلی اور افرا پر مبنی تحریک تھی یہ سرہ سر ایک سیاسی تحریک تھی جس کا مذہب یا مذہبی تعلیمات دے کا کوئی تعلق نہیں تھا جھوٹ اور ظلم پر مبنی امارت کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی ہے بورڈ کے جنرل سیکرٹی نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ حالات چاہے جتنے خراب ہوں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے مختلف حالات میں جینے کا مذہب ہی اپنا ہوتا ہے حالات ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے اور ہمیں ایک ساتھ ہو کر ہندو کا مقابلہ کرنا چاہیے ہندو کی ہمیشہ سے یہی کوششیں رہی ہیں کہ مسلمانوں کو الگ کیا جائے اور اس وجہ سے تمام تر ہندو ایک ہو کر مسلمانوں کو الگ کرتے رہے ہیں لیکن یہ دنیا کی سی میں پہلی بار ہوا ہے کہ بابری مسجد کے معاملے پر تمام اسلامی ممالک ایک ہو گئے ہیں ستاون اسلامی ممالک کی سٹیٹمنٹ نے پوری دنیا کو ہلاکہ رکھ دیا ترکی نے جب کہا کہ ہم راہ مندر کو گرا دیں گے تو موڈی نے وہاں پر سکوٹی سخت کر دی ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈو آپ ہباب کو ہماری پسند آئے ہو تو ویڈو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور باکارمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی